موسیقی جنوبی پنجاب میں غیر قانونی ایل پی جی سیلینڈرز کی فروغ کا دھندہ عروش پر ملتان سمید اگر شہروں میں انسانی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں رہائشی علاقوں میں ناکی سیلینڈرز کی فروغ ایجنسز پر حفاظ ذاتی اقدامات نہ ہونے سے حاصلات کا خطرہ سیول ڈیفنس متعلقہ حکام اور پولیس نے سنگین مسئلے سے نظرے چھرالی موسیقی اتیاد جروری ہوتی ہے بس اتیاد نہیں کرو گے لا پروائی میں نقصان ہوگا اگر اتیاد کرو گے کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا سر بہت سارے حاصلات یہاں پیشہ ہیں یہاں پیچھے قاسم بلا بی بی ملتان میں بھی کافی سارے جانہ حاصلات پیشہ ہیں کیونکہ یہ صرف اجانہ اپنا انتظامات نہ کرنے کی وجہ سے ہے سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری چوبیس کھینٹوں میں سونے کی قیمت میں تین ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا چوبیس قرار سونہ ایک لاکھ پچاسی ہزار بائیس قرار سونہ ایک لاکھ انسٹھ ہزار پانچ سو تیراشی روپے فیٹ سولہ ہو گیا سیاست کی بدلتی بسار نصیخہ نگران وزیرالہ کی ڈور سے باہر تیریک انصاف نے فائنل کر دیئے دو نام امران خان کا سابق چیف سیکیٹری نوید چیما احمد نواز سکھیرہ کے نام پر اتفاق اپوزیشن نے نگران وزیرالہ کے لیے سید محسن رزا نقوی اور آہد چیما کا نام دے دیا جانپور کے حلقہ این اے ایک سو ترامے کا زمنی الیکشن پیپلز پارٹی کے ساتھ امیدواروں نے کاغذات نام زد کی جمع کروا دیئے چیئرمن پی ٹی آئی کی جارم سے بھی کاغذات نام زد کی جمع وقاس نوید سردار اختر حسن شازی عابد کا کاغذات جمع کروانے والوں میں نام شامل ہے مسلم نگنون کے امیدوار عویس خان امار احمد لغاری نے بھی کاغذات نام زد کی جمع کروا دیئے ہیں جماعت اسلامی خواتین ونگ ملتان کا الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجار خواتین کی قصیب تعداد پلے کارڈ اٹھائے احتجارت میں شریک امیر جماعت اسلامی ملتان ڈاکٹر سبدر حاشمی کا خطاب صادق آباد میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ ادھر تحصیل جوتوئی پریس کلپ کے باہر جماعت اسلامی کے کارڈ کنان کا احتجارت نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوج کی پریس کانفرنس کہا پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں کسی جماعت نے ذریعالہ کے احتیار کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جماعت اسلامی نے پنجاب اور کے پی میں انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اتوار کو ملتان میں بڑا ورکر کنونشن مراکت کیا جا رہا ہے بچھلی سرفین کے لیے ریلیف کی امید فی جونٹ دو روپے بیس پیسے کمی کا امکان اسمبل فیول پرائیس ایجسمنٹ کی درخواست جمع نیپرا اتوارٹی تیس جنوری کو سامات کے بعد منظوری دے گی سہولت سے لائف کین سرفین محروم دے گی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر کمیشنر بہاولپور برہم سستی کے مرتقی ویداروں کے سربراہان کو مراستہ جاری کہا فنڈز کے مطابق سارٹ فیصد کام مکمل ہونا چاہیے تھا اکیاسی کروڑ سے زائد فنڈز کے باوجود انڈسٹریز اینڈ کامرس کی سکیمیں نامکمل ہیں ملتان شہر کی سڑکیں خستہ حالی کا شکار باوا سفرا روڈ سیپیس رائن کی مرمت کے بعد خنجات کا منظر پیش کرنے لگا مٹی اور دھول سے راہ گیر اور علاقہ مکین پریشان چھ ماہ گزر چکے انتظامیہ نے کوئی اقدام نہیں کیا پبلک ہیلٹ اپارٹمنٹ بہاولپور متحارے سیبری سسٹم کی بہالی کے لیے 20 کرو روپے فنڈز مانگ لیے میاں والی انتظامیہ کی غفلت یا سیاسی انتقام درمیانی حصہ کو چھوڑ کر مین بزار کے شروع اور آخر میں چاہ سٹائل لگا دی گئی دکانداروں کے مطابق بائش کے دوران پانی جمع ہونے سے کاروبار بند ہو جاتا ہے محکمہ ہاؤسنگ پجاب میں نو ارب ستاسی کروڑ روپے کا فروڈ نون پروڈیکشن کی مط میں گیارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے خرد بول خریداری کی مط میں تیرہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کی مالی بزاب کیاں اڈیرل جنرل اور پاکستان کی ریپورٹ میں انکشاف عجب کرپشن کی غزب کہانی وحاولپور میں یونیورسٹی کی تعمیر میں سات کروڑ روپے کرپشن کا انکشاف چھاسی لاکھ روپے بلیک لسٹ فرم قودہ انٹی کرپشن کی تحقیقات سترہ آفیسر جوڈیشل دوہزار اٹھارہ میں درش مقدمہ نمکہ دیا گیا امیدوں کا ایک اور چراس بجھ گیا ملتان میں دیوار احساس پروگرام ناکام مستحقین کے لیے بنائے گئے دیوار مخیر حضرات کی راکھ سکنے لگی فلاہی داروں کے تعاون سے قائم کردہ دیوار پر اب احساس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی حکومت کی طرف سے وابڈا کی نشکاری کا فیصلہ ڈیرہ غازی خان اور خانفل سمیں دگر علاقوں میں میپ کو نشکاری کے خلاف اول پاکستان وابڈا ہائٹرو الیکٹرک ورکر یونین کا احتجار رویجن آفیس کو تعلی لگا دیئے مظاہرین کی جانب سے شدید ناروازی فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ بہاول اگر میں میپ کو ملازمین کا نشکاری کے خلاف احتجار پریس کلپ سوک میں دھرنا ریلی بھی نکالی پاکستان سینچل کارٹن سمیٹی کے ملازمین کی تنخائیں اور پینشن نہ ملنے کا معاملہ پی شی سی ملازمین کا احتجار چوتھے روز بھی جاری مظاہرین میں ملازمین کی بڑی تعداد شریک ملازمین کا کہنا تھا کہ جب تک تنخائیں اور پینشن نہیں ملے گی احتجار چاری رہے گا بہاول پور میں موڈل ٹاؤن فیڈر پر بجلی کا بند رہنا مامور بند گیا صبح سے شام تک آئے روز بجلی بغیر کسی شیڈور کے بند رہتی ہے گھروں اور مساجر میں پانی ختم طویل اور شیڈن کے خلاف مکین سرا پیش جار بہاول پوری اسمان میں دو گروپوں میں لڑائی کا معاملہ ہندو نوجوان کے مبیجنہ قتل پر ہندو اخلیتی برادری کا کمیشنر چوک پر احتجاج احتجاج میں اخلیتی برادری کی خواتین بھی شامل مظاہرین کا ملزم کو دوران حراست چھوڑنے کا الزام کیس سیکیورٹی افسر اور متعلقہ ایسٹ چو موقع پر پہنچ گئے انصاف کی یقیند حالی پر مظاہرین نے احتجاج حتم کر دیا خانواز ڈرینوی پولیس کی مبشنہ کرپشن گودام کے جگہ پر غیر قانونی لنڈا بازار قائم سرکالی سکول میں زیر تعلیم تین ہزار طلبہ کے لیے سیکیورٹی ریس کسی بھی ورگ بڑا حاصل پیش آ سکتا ہے ادھر رہیمیہ کان میں غیر قانونی پلانٹس کے خلاف آپریشن چک سریپن پیپل سنی پتن منارہ روڈ پر قائم دو پلانٹس مصمار ملتان میں ایس بی آر انیکشن غیر قانونی سگریٹ نون ڈیوٹی پیٹ اشیا فروف کرنے والوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ ترجمان ریجنل ٹیکس آفیس مختیار ٹیم کے مطابق کاروائی کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں ملتان تھانا علپا میں ہونے والا مبشنہ پلس مقابلہ کیس میں اہم پیش آف سامنے آگئی سابق ایسے چو شمون جویا سمیت پلس ملازمین کے خلاف موقت مادرج دوست محمد خان مزاری کے خلاف سرکاری ارازے بھر قبضے کا الزام سابق ڈیپٹی سپیکر کے پانچ شریک ملزمان کی عبوری زمانت پر سماد عدالت نے سماد 18 فروری تک توسیح کر دی انڈی کرپشن کورٹ کی ڈیوٹی جج فالر محمود بھٹی نے کیس پر سماد کی لئیہ میں پی ٹی آئی کے زیر احتمام الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی قیادت ایم این اے ملک نیاز جکھر زلی صدر بابر خطرات نے کی شرکا کی حکومت اور مہنگائی کے خلاف شدید نارے بازی آئی جی پنجاب کے حکمات پر صوبے میں تکرو تباتلے جاری ملتان بہاول نگر بھکر لئیہ سرگودہ اور ونچن آباد میں سب انسپیکٹر تبدیل ملتان میں سب انسپیکٹر عمران گل نیازی انچارج سی آئی اے سٹاف تائنار سب انسپیکٹر پرویز افتاب فوکل پرسن ہائی کورٹ سب انسپیکٹر ہانچی لیاکر تلی لائن افسر اے ایس آئی ریانز احمل فوکل پرسن پی ایف ایس اے تائنار نائلہ ارباب نے بطور ایس اے چو تھانہ اے بہاول نگر ڈیویشن میں اپنے عوضی کا چاہ سنبھا لیا ڈی بیو بھکر محمد اچمل نے فریہ نسیم کو ایس اے چو تائنار کر دیا لائیہ میں سب انسپیکٹر آسیا سہفراز ایس اے چو ایس اے چو ناسیر حسین انویسٹیگیشن تھانہ چوبارہ تائنار سب انسپیکٹر آسما کرن سونیا ایس اے چو تھانہ شاہ پور تائنار مینچان آباد کے دو ایس اے چوز کو بھی تبدیل کر دیا گیا آرپیو ملتان مہینس مسعود کی ظلہ کے دی ایس پیس کے میٹنگ آرپیو کا دی ایس پیس کی کارکدگی پر عدم اتمنان کا اظہار کارکدگی کو غیر تسلی بخش کرا دیتے ہوئے گیار ڈی ایس پیس کو شو کاؤس نورٹسز جاری کر دیا گیا ڈی ایس پیس کو کارکدگی بہتر برانے کی ہدایت ایسی میپ کو ملتان سرکل جعوید اقبال وینس کی کاروائی محکمانہ فرائز میں غفلت برتنے پر دو ملازبین موطر برحان علی اور محمد آشم کو سرکل آفیس ریپورٹ کرنے کی ہدایت وابڑا روس کی تحت کاروائی ہوگی پنجاب بھر میں گاریوں کی جاری ٹرانسفر روکنے کے لیے اہم اگدام پاسٹوٹ کے غلط استعمال کے سردبات کے لیے ڈبل سیکیورٹی سسٹم کا آغاز ایک سائز حکام کہتے ہیں گاری ٹرانسفر ہی آئی ریڈیسٹرڈ ہونے کی صورت میں موبائل پر احسن نتائے گا ڈی پیو خانوار نئی مزیز ہندو کا اردر روم پولیس افسران اور ملازمین کے شوکاس نوٹیسز کی سمار اختیارات سے تجاویز اور ناکس کارگردگی پر کانسٹیبل نوٹی سے برخاص ایک انسپیکٹر چار سب انسپیکٹر اے ایس آئی ایک ہیڈ کانسٹیبل اور چھے کانسٹیبل کی سرویس زفتی کے احکامات پولیس دپارٹمنٹ کے زیرے تربیت اے ایس پیز کا جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کا دورہ ایڈیشنل چیف سیکٹری جنوبی پنجاب ساکر زفت کی زیرے صلاحات اجلاس ہوا سیکٹری سکول ایڈوکیشن ڈاکٹر احتشام اندور سمیت دیگر افسران کی شرکت ایڈیشنل چیف سیکٹری نے کہا جنوبی پنجاب وطن عزیز کا اہم خطہ ہے یہ خطہ ایک منفرد تہذیب و ثقافت کا امین ہے عوام کے مسائل دہلیت پر حل کریں گے ماں اور بچے کی صحت کا خیال ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ہیلس سیکیٹریٹ سرگرم سیکٹری پیشل آئیز ہیلس کیئر غلام سکیر شاہد کی روحی سے گفتبو کہا صحت مند ماں کے بغیر صحت مند معاشرہ تشکین نہیں پاسکتا مدرین چارل بلوگ غلا غدان کی تعمیر چاری ہے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلامباز کی انچانسویں اے ایس پی افسران کے وفقہ بہودن ذکریہ یونیورسٹی ملتان کا دورہ وائز چانسل پروفیسر ڈاکٹر علیم خان سے ملاکار افسران کو یونیورسٹی بارے گاہی فرام کی گئی واف نے یونیورسٹی کے شعبہ سرائی کی اور کولیج آف فائن آرٹس کا بھی دورہ کیا واف نے پینتیس اے ایس پی افسران اور ملتان پولیس کے افسران بھی شامل سیکٹری اگریکلچر ساؤھ پنجاب کا کوٹ ادو میں سانپور سیٹ فارم کا دورہ انچار سیٹ فارم محمد الہ شیخ نے بریفنگ دی پتہ داروں سے ریکووری کے لیے دستیاف وسائل بروئی کار لانے کی گدایا کمیشنر ڈی جی خان ڈی ویژن خالی منظور کی زیرے صدارہ ویڈیو لنک اجلاس ڈیپٹی کمیشنر ڈی جی خان محمد انور بریار اور دیگر افسران مجور ڈی جی خان ڈی ویژن میں وسیع پیمانی پر شجکاری کی تیاریاں شہروں کی صفائی سرکاری امارتوں چوکوں پول اور دیگر تنصیبات کو جازم نظر بنانے کا فیصلہ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب متحرک سلانہ امتحانات کے قریب آتے ہی سکولوں میں امتحانی امرجنسی نافذ کر دی گئی سوال یا پیبر سیار کرنے والے اساتحزہ کو چھٹیاں نہ کرنے کی ہدایات جاری اساتحزہ اور طلبہ وقت کی پابندی کا خاص حیال رکھے رواسہ سلانہ امتحانات کا انعقاد مارچ میں منفط کیا جائے گا گلانی لوگ کالیج بیزیٹ یو میں خواتین کے حقوق اور حراس پوائن پر اگاہی سمینار وائس ٹانسل سیکیٹری جنگلات اور خاتون محتصیب کی سمینار میں شکر خاتون محتصیب پنجاب نبیلہ حاکم خان کا سمینار سے خطاب کہا قانون کے طلبہ خاتون محتصیب کے ادارے بارے لوگوں کو گاہی دیں ملتان میں بسارت سے محروم بچیوں کے لیے اچھی خبر محمد بن قاسم ڈرائنڈ سینٹر میں کوکنگ کلاس کا احتمام سینٹر شیئر پرسن سادیا کرمانی کے مطابق ہمارا مقصد نابینا بچیوں کو خود مفتار بنانا ہے بارہ سال سے لے کر ہر عمر کی خاتون کو شکر سکتی ہے رحیم یار خان بہاول پور میں وقفے وقفے سے بارش اسمان پر بادلوں کے ڈیرے سردی کی شدت میں اضافہ بارش کے بعد ایک کوالٹی انڈکس میں بھی واضح کمی بارش سے سادی کا بات میں بجلی غائب ادھر کے روڑ پکا کے مضافاتی علاقوں میں بونڈا باندی جنوبی پنجاب کے عوام تفریق کے لیے ہو جائیں تیار اٹھاوی بینر قوامی چولکتان ڈیزٹ جیپ ریلی کا شیڈول جاری ایونٹ 6 فروری سے شروع 7 فروری کو ٹروپی کی رونمائی ہو گئی 10 فروری کو خواتین ریسلز میں مقابلہ ہو گا